اسلام علیکم میرا نام مرشد ہے بھائی جان اور میری ماں تھی ان کی یہاں پر چھاتی پر گلڈی نکلی تھی ہم آئے سے راول پینڈی سے تو تقریباً دو تین سال ہو گئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ان کا اپریشن ہو گا ان کی یہ ایک ساتھ چھاتی کاٹنی بڑھے گی تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کیا نام ہے اس کا کینسر بھی ہو سکتا ہے اس سے ٹھیک ہے نا تو ہم نے کہ اس کا اپریشن نہیں گڑوایا پھر ہم کو کسی نے بتایا کہ نیو پتراتا مری میں یہ پیر صاحب بیٹھتے ہیں ان کے پاس جو انشاءاللہ آپ کو جونس ہےنا اللہ شفاہ دے ہم آئے ہیں ادھر تو ہم نے تقریباً دو تین دم ڈالے ہیں اپریشن میں بھی کھڑے ہوئے ہیں اپریشن میں ان کو ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ان کا یہ گلڈی جونس آنا بالکل غیب ہوگی ہے کتنے دم پر ہوگی ہے غیب تین دم کی ہیں تین اپریشن اس سے پہلے کسی اور کے پاس گئے ہیں ایک پشاور میں دم دھو در گئے ہیں تو انہوں نے دم شم ڈالے لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا الٹا وہ بڑھ دی جا رہی تھی تو کئی کتنے پیسے ضائع کی ہیں آپ نے پیسے تقریباً تقریباً چلیس پچاس ہزار ہم نے ضائع کی ہے یعنی کہ ڈاکٹروں پر اور دم درود پر تو پھر جب پیر صاحب کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے تین دم ڈالے ہیں اپریشن ہوئے ہیں ان کی گلڈی بلکل غیب ہوگی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ بولتی کہ چھے اپریشن میں پورے کروں گا اور انہوں نے دیکھ بھی مانی تھی کہ یہ بھی میں دوں گا انشاءاللہ میں بلکل صحت مان ہوگی ٹھیک ہے غوث پاک کا لنگر مانگا تھا اور یہاں پہ آپ نے کوئی کسی پیسے دیئے ہیں یہاں پہ کسی نے مانگے ہیں کسی چیز کے بھی پیسے نہ مانگی ہیں جو عدیہ شکرانہ ہوتا تھا وہ دل خوشی شاعر انسان ڈال دیتا ہے مطلب فیس بھی لیلہ ہوگا ہے یہاں پہ آپ کا علاج جو فیس بھی اور مجھے بھی کالای ارکان ہے میں بھی دم کرا ہے میرا بھی یہ آخری دوار تھا تو میں انشاءاللہ اس کے بعد جاؤں گا اپنا ٹیسٹ کرواؤں گا مجھے بھی کالای ارکان تھا میں نے بھی بہت لوڑ گی تورخم تک میں گیا ہوں میں نے دم درود بھی ڈالیا ہے انجیکشن بھی لوایا مجھے کوئی فرق نہیں پڑا لیکن انشاءاللہ یہ میرا آخری دوار ہے میں جا کے ٹیسٹ کراؤں گا تو پھر ریزارڈنگ لے گا چھے ٹھیک ہے شکریہ